بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنے سکوال کے خصوصی رپورٹ جساعت محمد القرآن میں ناظرین این ایک سکت میں جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں جو انتخابات وہ بیس اکتوبر کو ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی جو اہم امیرواز سے ملت سلیم اکبال ان کا جو الیکشن سے بردار ہونے کا اعلان ہے اس سے جو انتخابی سرگرمیاں وقتی طور پر ضرور متاثر ہوئی ہے اور مسلم ناظرین کے امیرواز ممتاز طمم کو ایک نفسیاتی برداری تو حاصل ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود الیکشن الیکشن ہیا اور یہ فیصلہ بیس اکتوبری کو ہوگا کہ کون اس جنگ میں کام جار ہوگا تو ابھی یہ جس طرح الیکشن کی جنگ جاری ہے جو کینگیٹس ہیں وہ عمام کے پاس جارے ہیں اسی حوالے سے نوائی قصبہ ویرو میں مسلم لیگ ناظرین کے زیر انتظام ایک انتخابی جلسہ ہوا اس جلسے سے رکنے قومی اسمبلی جو بھی عیاض امیر اور امیدوار ورائے قومی اسمبلی حل کا این اے اکسٹرڈا ممتاز طمم سمیز دیگر شخصیات میں خطاب کیا اور اس انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقدرین نے عمام کو یقین دلایا کہ مسلم لیگنون این اے اکسٹرڈا اگر کامیاب ہوئی تو عمام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنی کوششیں اپنی کامششیں مزید تیز کرے گی اس جلسے میں متقدر شخصیات نے مسلم لیگنون میں شمولیت کا اعلان کیا میں تو ہڑے سامرے صرف مخصر گیا دو تن گلن کرنے چاہنا میں مسلم لیگنون نے اجاز امیر صاحب دی وجہ کو شامل ہوایا کئی لوگ اتراز کرنے آئے جہرے دس دس پوارٹیاں بدلیں اجاز امیر صاحب موجود ہے ٹھین ایک تھوڑی جی میں انہیں زبان چگل چونی پہ امیر صاحب آکھ نے بھائی ان اکسیت لوٹیں نہیں ہونی اللہ نے میری عزت رکھی ٹکٹ میں کو نہیں بھیا اجاز امیر صاحب پریشان ہوئے موجوداں میں انہیں ناکھا میں کوئی پریشانی نہیں پہاڑی نیت اچھ کوئی فرق نہیں ہے تو اس سے جس خلوص میں مظاہرہ کیتا ہوں میں کوئی افسوس نہیں اس نے اللہ نے میری اس نیت نے جس میں میر صاحب اے اصاف ہیا کہ انہیں واپس ٹکٹ واسطے اجاز امیر صاحب جہدرین ازار شاہب اگے ان سامنے موجوداں وہ تھے پنجاب آنسے تھے جس میں میں تو صدق یا میٹنگ سے کہ میں چودری صاحب آخا بائی بڑی مہربانی میں کوئی ٹکٹ نہیں کوئی ضرورت موجود ہے ٹھے اس بڑی کوشش کی تھی اسا کہ آئی حسنی عزت نمسلہ حسنی صاحب کے ویدہ کر آیا نو سا رضا مند کام کے سامن میں کامیے صاحب تسوی بائی ہونے لوگ ٹکٹ کرن پارٹی نہیں شامل ہوئے میں صرف اجاز بھی خاتر ہویا مہربانی مہربانی میں چودری میرے بھائی تمسیل دس سیاہ کہ چودری تارک محمود ویرو تو انجنج انہاں کوئی اندیا دیتا ہے میں اس گل نو آئی گئی کر دیتی میں کہ جس لے وقت ہو سی تے دیکھیا بیسی اس تو بات سردار صاحب ٹکٹ نہیں ملیا اور ٹکٹ کسی ہوتنوں جاں ملیا اے پروگرام رہ گیا لیکن میں براہ تمثیل ہیں آنکھیں آیا کہ اس ہلکیج جس لے مہم اگر شریف ہوئی تو انٹری جیڑی ہے سردار ممتاز صاحب دی او بیرو تو پاڑا یہ پرانی گاہ اور آج جس طریقے نال چودری تارک محمود نمدار نمدار صاحب جس طریقے نال اپنے جذبات تا اظہار کیتا ہے جس طریقے نال صاحب اور سردار ممتاز صاحب نے خوش آمدیت کیتا ہے واقعی یہ پیر لگتا ہے یہ بڑا ایک اثر جڑا پیٹ اور میں جیڑی گاہ نے نمدار رہا دی کہ صاحب کوئی گلہ نایا عباس خان تو یا اس گروپ تو لیکن اسے میں دوستی دی خاطر تمسیل دی دوستی دی خاطر آئے ہم میرے خیل بہت بڑی کرتا ہے کچھ دھوڑی جیگل سردار ممتاز صاحب تو انداز سی ہے ریکویسٹ کرر آلے اسی اوس کہ سردار صاحب تو سی آؤ کیونکہ ہور بندہ صاحب ملدہ نہ ہے میدانش نظر نہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمام کی سہولت کے لیے جو نیوٹلٹی بلز ہیں وہ بینکوں کے علاوات نہ ترہا ہی سری چائز پر بھی جمع ہو رہے ہیں تو یہ عمام کو سہولت کو حاصل ہوئی ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کاروبار کے ذریعے لوگوں کو پیسے بٹھولنے کا سلسلہ شروع کا تک ہے اور لوگوں کے جو بلز ہیں ان کی رقم لے کر پائے ہو جاتے ہیں اسی کسیم کا ایک وقت کیا ملد چاپ پر بھی پیش آیا ہے یہاں پر ایک فرنچائز کا جو مالک ہے وہ اس میں لاکھوں روپے جو عمام نے بل کی مط میں ادھر جمع کروایا تھے وہ لے کر قائب ہو گیا اور جب پقائجات کی صورت میں یہ بلز جو عمام کی طرف سے وہ ادا ہو چکے تھے وہ دوبارہ لاکھ کر آئے اور لوگوں نے اس فرنچائز کے مالک کو پھولنا شون کیا تو انکشاف ہوا کہ وہ قائب ہو چکا ہے اس سلسلے میں ملد چاپ اور دیگر جو متاثرین ہیں انہوں نے ایک بذبور اتجاج کیا اور اس موقع پر انہوں نے سڑک بھی بلات کی اور مطالبہ کیا کہ یہ جو پرنچائز کا مالک ہے اس کو گلتار کیا جائے اور ان کی جو رقم وہ واپس دلوائی جائے جو متعلقہ احکام ہیں انہوں نے بھی سوالے سے انہیں تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ کھانا سی ٹی میں ایف آئی آر بھی درچ کر دی گئے کہ غریب لوکان دے بل نادرہ لیں جمع کر کے وہ آدمی دفت اور بند کر کے ارچہ اٹھا کے تا نس گیا نادرہ کا جو محکمہ ہے وہ میری نظر میں ہے اتنا بیکار محکمہ ہے کہ وہ ہونا نہیں شاہی ہے وہ پبلک کا نقصان کر لیے نہیں گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ لوگوں کو فیدہ ہو انہوں نے ٹی وی پر آنس کیا انہوں نے گھر گھر چھٹھیاں بھیجی ہیں بلوں کے اوپر لیں کر کے نادرہ کے پاس جمع کرو کیا اس لیے نہیں جمع کرو کہ وہ نادرہ کے پاس جبکہ کلوس ہو جائے وہ بندہ ملی بھگت میں غیب ہو جائے اپنے کمپیوٹر لے کر ابھی ہماری یہ خواہش ہے کہ اس آدمی کا سب سے پہلے اس افسر کا پکڑ ہو جس آدمی نے اس کو لسنس دیا ہے میں صاحب کا کونسل ہر بھی یہاں اس علاقے تھا میرے گھر میرا اللہ جاندہا کم مکم پائن ساتھ عورتان روز بیوہ آکے رونیاں اور پٹنیاں کہنیان سارنا زیادتی ہوئی ہے ظلم ہویا اسی گھارتے نظام نہیں سارے گھارتے چلے بوجھے پہن اور اسی بل ڈبل ڈبل کس طرح بیجتا ہوں ناظرہ دے جڑے ہیں اتھا دفتر کھلے ایسی تھنیل روڑ دیتا ہے جڑے کے اسدہ اسپطال دنال ہے اور اس دے بچ جناب ہر اکیش انہوں نے اعلان کریا یعنی دیاتاں دے جاک ہے تھنیل فتوئی چاک کمرہ چاکنا رنگ ڈابان چاہر چاہر ڈاب جو ہے کھو دے دے جو جتنے ہیں دکاندارا نو کہہ کے انہوں نے بل اکٹھے کی تے اور خاص طورت ہے چاک والدہ تقریبا نصف تا سیل جڑی ہے انہوں نے بل انہوں نے باب ڈالنے اپنا نادرہ والوں نے اکٹھے کر کے وہ جو ان کا ایجینٹ صاحب وہ باگ گیا عوام نے کوئی قصور نہیں عوام نے اس نے نہیں مندخب کیتا کہ تم ہی تھے بھے عوام نے نادرہ نے کیتا نادرہ ابھی نادرہ کا نادرہ نا کام ہے کہ نادرہ اس نے پکڑے بندہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا ساڑا اسے کوئی غلطی نہیں عوام نے کوئی غلطی نہیں لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت نانسان پی کی ہے تو چاہیے گورمنٹ والوں کو ان کے خلاف کچھ کریں موسیقی